موسیقی السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو ای کیپ کیپسول کے بارے میں بتاؤں گی ای کیپ کیپسول جو ہے وہ میڈک کے زخم کے لیے بہت زیادہ مفید کیپسول ہیں اس میں 20 میلی گرام کے کیپسول بھی آتے ہیں اور 40 میلی گرام کے بھی کیپسول آتے ہیں جو 20 میلی گرام کے کیپسول ہیں وہ 68 روپے کے ہوتے ہیں لگ بگ 70 روپے کے ہوتے ہیں اور جو 40 میلی گرام کے 40 میلی گرام کے ای کیپ کیپسول ہوتے ہیں تو وہ 150 روپے کے ہوتے ہیں 40 میلی گرام کے جو کیپسول ہوتے ہیں یا 20 میلی گرام کے کیپسول ہوتے ہیں یہ دونوں ہی چودہ کیپسول آتے ہیں ایک پیک میں جس میں دو سٹرپس ہوتی ہیں اور ہر سٹرپس میں سات کیپسول ہوتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ جو ای کیپ 20 میلی گرام ہے وہ آپ کو ستر روپیکہ مل جاتا ہے اور جو ای کیپ چالیس میلی گرام ہے تو آپ کو ایک سو پچاس روپیکہ مل جاتا ہے اس کی جو کمپوزیشن ہے اس میں ایسو میپرازول چالیس میلی گرام پایا جاتا ہے اور جو ای کیپ بیس میلی گرام ہے اس میں ایسو میپرازول بیس میلی گرام پایا جاتا ہے اس کی ڈوزیج یہ ہے کہ جن کی حالت زیادہ پہتر یعنی کہ جن کی حالت زیادہ سیویر نہیں ہے تو وہ بیس میلی گرام کے کیپسول استعمال کرے اور جن کی طبیعت زیادہ ناساس ہوتی ہے تو وہ چالیس میلی گرام کی کیپسول استعمال کرے جو بھی کیپسول آپ استعمال کرے بیس یا چالیس تو وہ اپنے دن میں ایک مرتبہ ایک کیپسول کھانا ہے اور وہ بھی کھانا کھانے سے پہلے میں آپ کو اس کے یوزز کے بارے میں بتاتی ہوں یہ ایک انٹی السریٹیف پروڈکٹ ہے یعنی کہ یہ جو ہے میدے کے زخموں کے لئے خاص طور پر بنائی گئی ہے میدے کا زخم ہو یا جو ڈوڈینل آلسر کہتے ہیں یعنی کہ جو چھوٹی آنٹ میں زخم ہوتا ہے ان دونوں کے لئے ہی ایک کیپسول جو ہیں وہ بہت زیادہ مفید ہیں پیپٹک آلسر یعنی کہ میدے کا جو زخم ہوتا ہے اس کے لئے ایک کیپسول بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں یہ جو پیپٹک آلسر ہے یہ ایسیڈیٹی کی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے میدے میں جو ایسیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایسو میپرزول جو ہے وہ ایک پروٹان پمپ انہیبیٹر ہے تو یہ جو ہے یہ میدے کے اندر جو تیضابیت پیدا ہوتی ہے اس کو سپریس کرتا ہے یا میدے کی تیضابیت کو کم کرتا ہے اور اس طرح سے میدے کی تیضابیت کو جب یہ کم کر دیتا ہے تو پھر جو میدے کے زخم ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں یعنی کہ میدے کے زخم جو ہے ان سے نجات مل جاتی ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تیضابیت کی وجہ سے میدے کی تیضابیت کی وجہ سے میدے میں اور چھوٹی ہاتھ میں جو ہیں وہ زخم پیدا ہو جاتے ہیں تو جو ایسو میپرزول ہے یہ ایک پروٹان پمپ انہیبیٹر ہے اور یہ ڈگریز کرتا ہے میدے کی تیضابیت کو کم کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ایچ پائلوری کی وجہ سے انفیکشن ہوا ہوتا ہے میدے میں اس کے لیے بھی ای کیپ کیپسول بہت زیادہ مفید ہیں اور جو انسیڈ اسوسییٹڈ السیلیشن ہوتی ہے یعنی کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ انسیڈز کا استعمال بہت کرتے ہیں جیسے کہ ڈسپرین وغیرہ کا استعمال جو لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں تو ان کو بھی السر ہو جاتا ہے ان کے بھی میدے میں زخم پڑ جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی ای کیپ کیپسول بہت زیادہ مفید ہے تو چاہے یہ السر جو ہیں وہ انسیڈ کی وجہ سے ہوں یا میدے کی تیزابیت کی وجہ سے ہوں یا ایچ پائلوری کی وجہ سے ہوں ان سب کے لیے ای کیپ کیپسول بہت زیادہ مفید کیپسول ہیں اور اس کے استعمال کر کے میدے کے زخموں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہیں اب میں آپ کو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بتاتی ہوں کہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کو کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ ہوں لیکن اگر کسی کو ہوں گی بھی تو وہ یہ چند ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ کے سر پر چکر آ سکتے ہیں آپ کے سر پر درد ہو سکتا ہے آپ کا تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے آپ کو ڈائریا یعنی کہ موشن لگ سکتے ہیں دست لگ سکتے ہیں یا آپ کو جو ہے وہ قبض ہو سکتا ہے یا اس کے استعمال سے آپ کا دل خراب ہو سکتا ہے اور آپ کو الٹی آ سکتی ہے آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور آپ کا موں خوشک ہو سکتا ہے یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس تھے اب میں آپ کو اس کے کانٹر انڈکیشن کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ کن پیشنٹ کو استعمال نہیں کرنی چاہیے تو وہ پیشنٹ جن کو ایس ام اپ رازول سے کسی قسم کی الرجی ہے تو وہ ای کیپ کیپسول کا استعمال نہ کرے جو کہ گردے کے کسی بیماری میں مبتلا ہیں وہ بھی ای کیپ کیپسول کا استعمال نہ کرے جن کو جگر کے امراض ہیں وہ بھی ای کیپ کیپسول کا استعمال نہ کرے اور جو خواتین حاملہ ہیں یعنی کہ پریگنٹ ہیں تو وہ خواتین بھی ای کیپ کیپسولز کا استعمال نہ کریں اور جو خواتین اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں یعنی کہ لیکٹیٹنگ مادر ہیں تو وہ بھی ای کیپ کیپسولز کا استعمال نہ کریں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ